بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہم ہی آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھیں تو آج ہمیں بنامی جا رہے ہیں میکرونی لیکن دیسی انداز میں ہم اپنے دیسی انداز میں میکرونی بنائیں گے جو کہ بہت ہی سپائسی سی ہوگی بہت مزیدار ہوگی عام روایتی میکرونی جیسی نہیں ہوگی تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم نے لے لی ہے میکرونی اس ڈیزائن میں ہم نے میکرونی لی ہے میکرونی لے لی ہے اس کے علاوہ چکن ہے ہم اس کو اوبال لیں گے اور پھر اس کا رشا رشا کر علو ہے جس کو ہم نے ایسے کاٹ لیا ہے چھوٹا چھوٹا ٹکڑوں میں مطر ہیں ہمارے پاس اور پیاز ہے باریک چاپ کر لی ہے چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے لسن ادرک کو ہم نے پیسٹ بنا لیا ہمارے پاس ہزبز آئی کا نمک ہے تھوڑی سی ہلدی ہے پیسا ہوا سکھا دھنیا ہے لال مرچ پاوڈر ہے اور گرم سالا پاوڈر ہے مکس گرم سالا پاوڈر ہے اور کالی مرچیں ہیں جس کو ہم نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے ہم نے آئل ڈال دیا ہے اور فلیم آن کر دی اوبال رہا ہے اس میں ہم چکن ہبالیں گے تو یہ ہم اس میں چکن شامل کر رہے ہیں چکن ڈال دیا ہمیں اس میں اب یہ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اوبال جائے مکرونی کے لیے ہم نے پانی اوبالنے کے لیے رکھتیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ آئل اور دو چمچ سالٹ یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے جب اس میں بابل جائیں گے تو ہم اس میں مکرونی ڈال دیں گے گرم ہو چکا ہے آئل اب ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے آپ سب کو معلوم ہے کہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بناتی ہوں اور ایک ہاتھ سے کھانا بناتی ہوں اور آپ لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے کمنٹ سے مجھے پتہ سکتا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کرنے ہیں اور اسی طرح لائک کرتے نہیں اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجئے اگر آپ کو پسند آئے اور میری چینل کو کائنڈلی پہلے سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے پیاس براؤن ہو رہی ہے پیاس براؤن ہو چکی ہے الحمدللہ لچن ڈال دیں گے لچن ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بھون دیں گے تھوڑا سا بھون گے پھر ہم اس میں کماتر اور باکو مسالے سامن کر دیں گے اب ہم اس میں کماتر شامل کر دیں گے کماتر ڈال دی ہیں تھوڑا سا سنما چنائیں گے تھوڑا سا پھرا اوک دا ہم اس میں کماتر م簡 لاتے٩ اوکر تھوڑا سا 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 تھوڑا سا سا سر ڈال啦 جس 4000 ڈال pretty tastes پانی سے پہلے لازمی پانی ڈالیں مسائلیں ڈالیں پانی کو بابل دانے لگے ہیں اچھی طریقے سے اوبر رہا ہے تو اس میں اپنی میکرونی شامل کر دیں گے میکرونی کو ہمیشہ اوبرتے ہوئے پانی میں ہی ڈالیں پانی میں اگر آپ میکرونی ڈالیں گے تو میکرونی آپ کی خراب ہو جائے گی چپک کی گی ایک دوسرے کے ساتھ اور گل جائے گی بہت تھلپا بن جائے گی اوبرتے ہوئے پانی میں میکرونی ڈالیں اور اس چمچ ہلائیں تاکہ میکرونی جڑے نہیں اور اچھے طریقے سے اوبر جائیں پانی لگا لگا لنا پاکستانی انداز میں میکرونی جو ہے ہماری بہت اچھے طریقے سے اوبر رہی ہے لیکن ہم ایک دو دفعہ اور چمچ چلائیں گے کیونکہ میکرونی جو ہے وہ چپکنے لگتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا چکن بھی اوبر رہا ہے اس کو نمک ملے پانی میں اوبر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا مصالہ بن رہا ہے تینوں جنوں پر کام ہو رہا ہے بہت شدید جرمی ہے کسن میں لیکن اس کے باوجود میں آپ لوگوں سے یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہوں اب آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میں نے اتنی منس سے بنائی ہے آپ کے لئے اب ہم اس میں آلو اور مٹر جو ہے وہ شامل کر دیں گے ویسے تو اس میں آپ اپنی پسند کی سب سبزیاں ڈال سکتے ہیں لیکن میرے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر سبزیاں پسند نہیں کرتے اس وجہ سے میں صرف آلو اور مٹر کا استعمال کر رہی ہوں شملا میرس اور بانگو بھی میں نہیں ڈال رہی اس میں گاجریں بھی نہیں ڈال رہی ہوں اور ہم اس پہ بھون لیں گے آپ اپنی پسند کی سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں میکرونی کو ہم نے جو ہے اس کے گلنے تک پکانا ہے آپ ہاتھ سے دیکھ سیجئے گا کہ میکرونی آپ کی گل گئی ہے اچھے طریقے سے میکرونی آپ کی گل گئی ہے اچھے طریقے سے ہمارا چکن بھی مکمل طور پر گل چکا ہے اب ہم اسے رشا رشا کر لیں گے تھوڑا سا سرکا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے بھون گئے ہیں مٹر اور آلو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گھلا لیں گے تاکہ یہ کچھے نہ رہ جائیں پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ڈھگ دیں گے کچھ دیر کے لیے تب تک ہم چکن بھون گے اس کو رشا کر لیں مکرونی اچھے طریقے سے اُبل گئی ہے اور ہم نے اس کو نکال لیا ہے چھاننے میں ڈال کے پانی ڈال لیا اور اس پر تھنڈا پانی ڈال رہے ہیں تاکہ یہ آپس میں چھپکے نہیں اچھے طریقے سے اس پر تھنڈا پانی ڈال دیں تاکہ مکرونی جو ہے وہ آپس میں جوڑنا چاہے پانی ڈال رہے ہیں اچھے طرح سے گھما گھما کے اس میں پانی ڈال رہے ہیں آپ یہ طریقہ اُبلے وے چاولوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جب چاول اُبار لیں اور اس کو نتھار لیں پچھ اس کی نکال لیں تو اس پر تھنڈا پانی گزاریں آپ کے چاول جو ہے وہ بلکل کھلے کھلے پکیں گے اور جڑیں گے نہیں لیکن پانی ڈھنڈا ہونا چاہیے آج کل تو ٹینکیوں میں سے بھی پانی جرم ہی آرہا ہے اوپر سے یہ ہماری مکرونی جو ہے اب ہم نے رکھ دی ہے نوچڑ جائے تو پھر ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں ارمان رہیم چکن کو ہم نے ریشہ ریشہ کر لیا ہے بلکل ایسے جیسے اس کے ریشہ ہوتے ہیں ہم نے ایسا بنا لیا ہے اس کو علو مطر جو ہے وہ بھی گل چکے ہیں تقریباً تھوڑا سا پانی ہے لیکن اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اور تھوڑا سا بھونیں گے یہ ریشہ ریشہ والا چکن اس کا پانی جو ہے وہ سارا چوس لے گا مکس کریں گے یہ دیکھیں پانی آٹومیٹکلی کم ہو رہا ہے تھوڑا سا بھونیں گے تیار ہو چکا ہے مسالہ ہمارا اب ہم اس میں یہ مکرونی جو ہے اس کو شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن رہیم اور ہم اس کو بہت اچھا سا مکس الحمدللہ پاکستانی سٹائل کی مکرونی جو ہے وہ مکمل تیار ہو چکی ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ہم نے گرم سالہ سپرنگ کر دیا ہے کیچپ اور میونیز ڈالیے اور کھائیے اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی ہماری دیسی سٹائل کی مکرونی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کا بٹن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اگر ویڈیو اچھی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے شکریہ